دوستو راما سیرل دیرے جانے کے بعد جس میں آپ لوگ دیکھنے والے یہ راما بہت ہی انٹرسٹنگ بن چکا ہے یہاں پر سجل کی والدہ تو اب کسی قیمت پر پیچھے نہیں ہٹے گی وہ فرن کی شادی سمیر سے تو کسی قیمت پر نہیں کرائے گی وہ تو چاہتی ہے کہ اب ہماد کی شادی فرن سے ہو جائے اور یہاں پر کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ ہماد کسی اور لڑکی سے محبت کرتا ہے لیکن ہماد جب اپنی والدہ کو بتائے گا کہ میرے اس ٹور میں ایک لڑکی کام کرتی ہے میں اسے بہت محبت کرتا ہوں ابھی میں نے اسے بتایا نہیں ہے کہ میں اسے محبت کرتا ہوں لیکن بہت ہی جلد میں اسے بتا دوں گا لیکن یہاں پر جب ہماد کی والدہ کو بتا چلتا ہے کہ اس لڑکی کی شادی ہو چکی ہے اور وہ تو ایک طلاق کے آفتہ ہے تو دوستو یہاں پر ہماد کی والدہ کسی قیمت پر راضی نہیں ہوتی اور ہماد کو کہے گی اس لڑکی سے تو میں تمہاری شادی ہرگز نہیں کراؤں گی چاہے کچھ بھی ہو جائے یہاں پر ہماد کہتا ہے امی اس سے تو اچھا ہے نا لیکن اب اگر چاہتی ہے کہ فرین سے شادی ہو تو میں فرین سے تو شادی کسی قیمت پر نہیں کروں گا اگر آپ لوگ جواب نہیں دے سکتے تو میں ان کو جواب دے دوں گا دوستو آنے والے اپیسوڈ میں ہماد خود آشر سے بات کرے گا اور کہے گا کہ میں کسی اور سے محبت کرتا ہوں میں فرین سے شادی نہیں کر سکتا فرین تو دلی دل میں خوش ہوتی ہے کیونکہ اسے بتا ہے کہ وہ سمیر سے محبت کرتی ہے لیکن یہاں پر دوستو اس کی والدہ کا تو مو پوری طرح سے اتر جائے گا اور اس حالے ظلم اور عطی اچار سجل پر کرے گی کیونکہ سجل تو اسے پہلے سے ہی پسند نہیں ہے تو وہ سارا غصہ سجل پر اتار دے گی لیکن یہاں پر آشر کہے گا اب یہ آپ سجل کو کچھ نہ کہیں ان سب میں سجل کی کیا غلطی ہے سجل تو خود چاہتی تھی کہ فرین کی شادی حماد سے ہو لیکن حماد تو کسی اور سے محبت کرتا ہے ہم زبردستی نہیں کر سکتے لیکن یہاں پر دوستو فرین کہتی ہے ایک بار پھر میری ان کے سامنے بیزتی ہو گئی اب میں نہیں چاہتی کہ فلال کوئی شادی کی بات بھی کرے یہاں پر فرین کی والدہ تو سمجھ چکی ہے کہ فرین اندر ہی اندر بہت خوش ہے بس بھائی کے سامنے یہ سب ڈراما کر رہی ہے وہیں دوسری طرح دوستو آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ سجل بیچاری بہت پریشان ہوگی اپنی گھر والوں کی وجہ سے کیونکہ یہاں پر حماد جس لڑکی سے محبت کرتا ہے وہ ایک طلاق آفتہ ہے تو دوستو یہاں پر اس کی والدہ کو تو یہ رشتہ بالکل مزور نہیں ہوتا لیکن حماد اپنی والدہ کو منانے کی کوشش کرتا ہے کہ امی آپ کو پتا نہیں ہے جس لڑکی سے میں محبت کرتا ہوں اس کا آگے پیچھے بیچاری کا کوئی نہیں ہے میں چاہتا ہوں کہ میں اس کا سہارا بنو